اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید مورفیوس، جی مورفیوس صاحب کیا حال ہے؟ شکری مہدہ، پتہ نہیں سر نکال کریں دے کہاں نہیں بلکل مہدہ ہی تھا، اے سوڑ جی پاک بیٹھ رہے گیا سوڑ جی کیسے، اتنی اچھی آپ کی پوشاک ہے ہاں ہوا تکال کریں، سر نکال کریں سوڑ پتہ لگ سی بیٹھا فیلے میں کام کی دے میں رستے تین چار سر روپیا کم آ کے آئے دے تو یس اچھا تم نیو ہاں اے نیو اے میٹرک سا لگیں جائے سر یہ تو بیڑا ہی کر رکھو ہے حالانکہ مورفیوس کا کیریکٹر کتنا پاورفل تھا تھا کیا کیتے؟ میں کیتے نا تمہاری صرف اس کے ساتھ ایک ہی مماثلت ہے اور وہ ہے تمہاری تین اے نیو ہاں جی نیو تھا بڑا کھلے بھاٹھا گھر کا مو میں نے بکواس نہیں کرنے میں دن دنیا ییس دکھا میں آنے لگ دا تہیہ اے تبات سرو جی تو اس طرح کی بولتا اے نو تلوار بھا جی اچھا اس فلم میں چار پانچ جو میجر کیریکٹرز ہیں ان میں ایک ایجنٹ سمیتھ ہے ایجنٹ سمیتھ وہ پتہ نہیں کیوں نہیں ہم بلا سکے نیکس رائم کبھی بلائیں گے فلم دوسرہ ڈٹھی ہے ہاں جی ڈٹھی ہے اینے میں کوئی ڈٹھے کی میں کٹے اس نے کب مارا تم نے مارا تھے اس کو ہمالباد اچھی میں کوئی کٹے نہیں وہ تو ایک ہی لڑائی تھی تم دونوں کی تمہیں ٹرین کرنے کے لیے جو اس نے تھوڑا سا سکھانا شروع کیا میں تھا ہی میں سکھانا شروع کی تھی نا وہ سیریس ہو گیا تھا ہی میں کوٹ چھوٹے سکھتے ہیں میں دکھانا میں کوئی مارے ہی مارے میں کوئی مارے تھے یہ جو تین کیریکٹرز ہیں نا جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا ایجنٹ سمیتھ نیو اور ٹرینٹی یہ تینوں شدید زخمی ہو چکے ہیں فلمیں اس کی سروائیکل سرجری ہوئی یہ سارا گردن کا سلسلہ اس کا تباہ ہو گیا تھا اور ٹرینٹی کا ٹکھنا ٹوٹ گیا ایجنٹ سمیتھ کی جو ہپ سرجری کرنی پڑی اس کی بھی یہ جو پورا پیلوک پورشن ہے وہ بچارہ توڑ پھوڑ کر شکار ہوا شکر میں بچ گئے میں کو نہیں کہیں ساٹھ سو ٹرینٹی مصر تم کیسے بچ گئے؟ یہ ہی تھے وہ میں ہوتاں دیکھے آسی سار جانے سارے ذکر کی تھے جانے میں کوئی لگ گئی ہے تمہیں کیا چوٹ لگی؟ ہی میں کوٹے میں دیکھے ہی نہیں نہیں ہک میں دیکھ دیکھ ہم نے نہیں دیکھ ہی نہیں ہک دیکھ ہی میں حل کر گیا ہی میں نوکہ اینجی لگتا ہے میں نال پوپی لیا کے آیا یا اچھا یہ کپڑے تمہیں آئرن مین جیسے پہنے ہوئے یہ تھلے میں سپیڈر مین دی پائے انہیں اور اس کے لیے اس نے تھلے بیڈر مین دی پائے انہیں اور سوپر مین کے بھی ہوگی اچھا جی یہ فلم سوپر اٹ فلم تھی اس کا بجٹ تھا تقریباً اسی ملین ڈالرز اور اس نے کمایا کتنا؟ چار سو ساٹھ ملین ڈالرز واہ واہ اچھا جی تین سو گاڑیاں فراہم کی تھی جرنرل موٹرز نے تین سو گاڑیاں ایک سیکنس میں استعمال ہونا چھی اور ساری کی ساری تباہ ہوگیا ہوئی ہیلو ہاں انتر ڈے کے ٹھیک اے را بے درد نہیں ہونا اچھا لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں آرہی اس قدر ٹھیٹ سرائکی کی اے را بے درد اردو میں بات کرو کیا رہا اردو کتھو بولا آمدہ بولا ہی میں بندے کوئی بے درد نہیں ہونا چاہی دے اے فلم نہ ڈریکٹر بھی کھان گیا گار تو صحیح ہے کہ چبل دے پتر گال چل دیئے بیچہ آنکر لاتے رہنے میری گا آسان یہ میں بس کھل دا رہا ہوں بس یہ میں کوئی دارہ سونا لگتے تم نے نیو کو مارا ہے اور تمہیں پتہ نیو کے ہاتھ میں تلوار ہے نہیں انہیں آن دی باری میری اچھا یہ نیو بوٹ شوپ لے شی بند ہے اتھا گھنٹہ بہا پیتل دی تھانڈ میں چڑی پہی ہے یس اچھا تمہیں اتنی محنت کے باوجود ایوارڈ کیوں نہیں ملا آسکر کیوں نہیں ملا ہے جو نال کام کر رہا ہے کسی کو بھی نہیں ملا اس فلم کو ٹوٹلی چار آسکرز ملے ہیں لیکن کسی اداکار کو نہیں ملا انہیں سارے تھے یہ منافقت کیوں ہاتھ بھی ایک ہے میں ڈیزرڈ نہ کرنا ویسے یہ کیریکٹر بڑا ہی طاقتور کیریکٹر تھا بہت شاندار کیریکٹر تھا لیناڈو ڈیکیپریو کو انہوں نے سب سے پہلے اپروچ کیا اور اس کے پاس ڈیٹس ہی نہیں تھی تو فیرہ نیو والا کی نہیں کیتا سی یہ پھر کیانو ریوز نے کیا تھا کیانو ریوز بہت اچھا ایکٹر اور اس کے کریڈٹ پہ بہت امدہ فلمیں میں سمجھتا ہے ایک تو ہے بہت ہی شاندار رومنٹک فلم سپینش بیکڈروپ پہ بہت ہی خوبصورت فلم اور دوسری ہے ڈیولز ایڈوکیٹ اس میں الپچینو کے زیر اثر نظر آتا ہے وہ الپچینو تو بہت بڑا ایکٹر ہے پھر تیسری فلم جو اسے عمر کر گئی وہ تھی سپیڈ میں کوئی سارے فلم ہے جو چانس میں لے آئی لیکن میں آپ نہیں کیتا ہے میں دل نہ آتا ہاں نہیں سپیڈ ہے جنو بس دا رول دن دے یاں اچھا فلم کی سٹوری کچھ ایسی ہے کہ نیو کے اندر امپلانٹ کرنا ہوتا ہے ایک طرح کا ٹریکر اور وہ بچھو نمائے اے موٹے دے اندر مغرمچ پلانٹ کیسا سے اور مغرمچ کہہ رہا تھا ہی دو چھنو اور پہ جو اندر جگہا ہے اچھا میں کوئی تیرا ٹولگی یلا نہیں اچھا جی اس کے اندر وہ جو ایک بچھو نمائے ٹریکر امپلانٹ کیا جاتا ہے اس کو نکھے ایجنٹ سمیتھ اور اس کے ساتھیوں نے آپ کے پیٹ میں سے امپلانٹ کیا تھا جو مرضی پلانٹ کر دے بوٹ مغا دے تھانڈ بڑی لگ دی اچھا جی یہ دو بین بائی ہیں انڈی اور لانا چنہوں نے یہ فلم لکھی ڈیریکٹ کی اور اس کی کو پروڈکشن بھی انہی کی تھی ویسے یہ زیادہ تر شوٹ کی گئی سیڈنی میں آسٹریلیا میں کیونکہ امریکہ میں ٹیکسز بہت تھے فلم بنانی مہنگی بہت پڑتی اب اس فلم میں ایک بڑا اہم کیریکٹر اوریکل کا ہے وہ کہ بڑا مختصر ہے لیکن اوریکل مورفیوس اور پرینٹی یہ اچھائی کی قوتیں ایجنٹ سمیتھ اور اس کے ساتھی دنیا کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے اور وہ زائن کا شہر جو ہے اس کو تباہ کرنا ہوتا 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 ہے لیکن مورفیوس نے سن رکھا ہوتا ہے کہ نیو نامی شخص ایک ایسا شخص ہوگا جو اس کا توڑ کرے گا اس کا تریاق کرے گا اور دنیا کو بچائے گا تو وہ تلاش کر لیتا ہے اسے وہ سستہ سستہ پھر یہ کنونس ہونے لگتا ہے کہ اوریکل کی بات سچ ہے کہ یہ واقعی بے پناہ خوبیوں کا مالک ہے اور اس کے اندر مافاق الفطرت چند ٹینڈنسیز پائی جاتی ہیں بظاہر یہ بڑی بچگانہ سی کہانی لگتی ہے بڑی کنفیوز سی سٹوری لگتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر سمبالیکلی آپ دیکھیں تو یہ علامت نگاری کا شہکار تھی یہ کہانی اور علامتیں ہیں اچھائی اور برائی کی کہ کس طرح کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں مصدر کرپشن اس میں بھی آپ کو کرپشن کس انداز سے نظر آتی ہے کہ ایک کریکٹر ہے سائفر کانسٹ بھی بڑی امدہ ڈپکشن ہے کہ ایک لافانی چیز ہے محبت کبھی مرتی نہیں ہے وہ ٹرینٹی اسے کہتی ہے کہ محبت کبھی نہیں ہے مجھے اچھائی شوٹنگ دے دوران کو ہاتھ س بیش آیا میں کو کیوں نہیں لگی اگر بھی نہیں لگی میہے ریل لائف میں تو نہیں لگی اچھائی دوران کو کھارتا تھی ہی ہے اچھائی دوران کو کھارتا تھی یہاں مو پرہنے جندا خوتین آزرات بلکم بیک جب آپ اردو کے کسی لفظ میں است کا استعمال دیکھیں است یعنی لفظ کے آغاز میں است آئے جیسے استقبال استغفار استفسار تو اس کے لیے چہنا کے مطلب ہوں گے یہ عربی کا اسلوب ہے عربی کا حسن ہے کہ ہر سیچویشن ہر بات ہر معاملہ ہر موقع ہر محل کے لیے اس کے اندر کوئی نہ کوئی سابقا لاکھا ایسا ایڈ ہو جاتا ہے کہ اس سے لفظ کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے معنی کے نئے زیورات پہنا دیا جاتے ہیں اور کسی اور لینگویج میں اس قدر جامعیت کے ساتھ یہ سیٹ اپ یہ فارمولا یہ میکنزم نہیں ہے اب است کا مطلب ہے چہنا استغفار مغفرت مانگنا استقبال کسی کو ریسیب کرنا اس کی خیریت چاہنا جیسے استثناء ہے سناء لفظ سناء means تعریف استثناء اپنی تعریف چاہنا کہ جی میں تو اس سے مستثناء ہوں مجھے اس سے استثناء حاصل ہے کہ میں تو تعریف کے لائق ہوں چونکہ میں دوسروں سے ممتاز ہوں این فارمولا مگ گیا ہے اور استقبال نہیں کہنا ہے است کے بعد جو تے ہے اس کے نیچے زیر ہے یہ استقبال ہوگا یہ استغفار ہوگا استقبار ہوگا یہ کتنی قبار ہوگا سر اچھا جناب اب آئیے الفاظ کی طرف ہاں یہ اصل الفاظ ہے لفظ ہے kidnap English ایک رکشیہ لے کہ تجھے کیوں امید کرتے ہیں انگلیش اسے پتہ انگلیش کہتے ہیں انگلیش میں ایک لفظ ہے kidnap یہ دراصل بگاڑ ہے kidnap کا nab nab کرنا پکڑنا اٹھانا لے جانا یعنی اغوا کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا اور kidnap بچے کا اغوا یہ تھا اس کا اصل مطلب اور یہ چونکہ بڑوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جی فلان سیٹ صاحب کو kidnap کر لیا گیا یہ غلط العام ہے کہ ان کے لئے abduct لفظ ہے abduct abduct abduction لیکن وہ kidnap ہی استعمال ہو رہا ہے وہ kid بھی غلط ہے nap بھی غلط ہے یعنی ان تک جنے بندے چکے گئے ہیں غلط چکے گئے ہیں غلط میرے تھا بھی ایک دفعہ kidnap ہویا جی انہوں لے گئے سی پھر ہزار پہ دے کے انہوں کار چھٹ کے گئے کے انہوں راکھلوں سے اس کی جب آپ ایٹیمالوجی پڑھتے ہیں نا تاریخ میں دلچسپ باتیں یہ ہیں کہ امریکہ جب نئی نی کالونی بنا انگریزوں کے تو وہاں پر تعمیر و ترقی کا ایک سیلاب آ گیا تھا وہاں پر کام زیادہ تھا کرنے والے کام تھے وہ پھر بچوں کو اغوا کیا جاتا تھا ان کے بیگار کیمپ بنتے تھے وہاں سے kidnap کا آغاز ہوا اور kidnap kidnap بن گیا اور اب ہر اغوا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہاں پر اردو لفظ مغوی اس کا تذکرہ بھی بہت ضروری ہے کہ مغوی اغوا کرنے والے کو کہتے ہیں ہم تو استعمال کرتے ہیں مغوی بیچارہ واپس آ گیا مغوی بیچارہ نہیں ہوتا مغوی تو یسر پر ہوتا ہے وہ تو اغوا کرنے والا ہوتا ہے تو سر ہونے والے کو کیا کہتے ہیں وہ ہوتا ہے مغوا جیسے اغوا ہویا ہے مغوا یہ رہڑ پہ یعنی جو اغوا شدہ ہے وہ مغوا ہے وہ مغوا ہے جس طرح راشی اور مرتشی یہاں 95% لوگ وہ غلط استعمال کرتے ہیں یہ تو بڑا راشی افسر ہے جی تو راشی ہوتا ہے رشوت دینے والا مرتشی ہوتا ہے رشوت لینے والا تھانے چڑان جائیے تک کہ بندہ چڑان آرہ سی مرتشی کو اڑے گا انہوں سمجھ نہیں آرہی کہ میں ہاں کی آرہ سب آپ کو سمجھ جا رہی ہے مرتشی اور مغوا نہیں نہیں میں تک نہیں سمجھ جا رہی میں تو چوتھویں منزل تو ڈگیا ہاں ہوئے 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 یعنی تم چوتھویں منزل سے اگر گرے تو یوں لگے گا جیسے شہاب ساکب گرہ ہاں 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 لیکن صحیح ہے پچھلے دنوں انڈیا میں رپورٹ آئی ہے کہ شہاب ساکب گرنے سے ایک بندہ مر گیا ہے اور تین بندے زخمی ہوئے وہ پادروں میرے تھے نہیں تو سائنٹس نے پتا کیا کہا ہے کہ نون اسٹری میں یہ پہلا شہاب ساکب ہے جس کے گرنے سے موت واقع ہوئی ہے کسی کے ورنہ دور دراز کے علاقوں میں گریں جن سے کبھی موت واقع نہیں ہوئی سانوی دادو ہے ساکب صاحب کون نے یہ جو اوپر خلا میں گرد و غبار ہوتا ہے نا آپس میں ہیونلی باڈیز ٹکراتی ہیں اور پتھر مٹی اور ریت کے جو ٹکڑے بڑے بڑے خلا میں پھر رہے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات کشش سکل انہیں کھینچ لیتی ہے انہوں پہ وہ دا پتھرے تھے ہیولی باڈی جڑیئے داس ہیولی باڈی ان چھاٹھتے ہیں مہت ہے کشل شاکس سے پسے آیا کسی میں پسے آیا کشل شاکس اور کشش سکل اے بچ منچ آڑوں نو شہاب شہاب کہندے سے ایک مفروضہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کا جو گرینڈ کینئن ہے کولوراڈو میں یہ بھی شہاب ساکب کے گرنے سے پیدا ہوا اتنا بڑا شہاب ساکب اے آڑوں تے شہاب ساکب دیکھ گیا سیر پاڑ گیا شہاب ساکب اور اے واحد شہاب ساکب ہے انہوں دیکھ کے پوگھلا جب اے ہو جا شہاب ساکب تو دور چھ دیکھ رہا ہے اچھا جی پھر ہے ایک لفظ کانسٹیبل کانسٹیبل یہ جو سپاہی ہوتا ہے جو اب آکے بچارہ سپاہی بن گیا ہے پہلے ڈی پی او سے ساں یہ ڈی پی او سے بھی بڑھ کے تھا منسٹر کا لیول تھا اس کا یہ کاؤنٹ سٹیبل کاؤنٹ سٹیبل اور اکسورڈ ڈکشنری کے مطابق کاؤنٹ سٹیبل اس کی ایٹمالوجی جو ہے وہ یہ کہ علاقے میں امن و امان کا انچارج جو منسٹر ہوا کرتا تھا اے جو ہون سپاہی ہے جو آپ بچارہ نہیں کوئی تھے کرتوہت ایسے ہوت گئے نہ جوڑا فچارہ سپاہی بن گئے کاؤنٹ بہت بڑا سٹیبل کاؤنٹ نواب کو کہتے ہیں وہ کیسا مشہور نوول ہے کاؤنٹ آف مانٹی کرسٹو وہ سارے صفیرے سپاہی ہے ایسے جو دیتھی پیان کے کاؤنٹ آف مانٹی کرسٹو کتاب تو خیر آپ کیا پڑھیں گے آپ کم اس کم فلم ہی دیکھ لیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ آپ کیا پڑھیں گے اندروں پتے بھی اہمی جاہل یہ آگے ہیں نہیں جاہل جانے نالائک ہیں جاہل سے زیادہ بڑا ہوتا ہے نالائک اور نالائک جو ہوتا ہے نا وہ سرہ موٹا بھی ہوتا ہے اور ہلکا ہلکا گنجا بھی ہوتا ہے اچھا جی کانسٹیبل سے یاد آیا کہ ہم لفظ وردی کا بہت غلط استعمال کرتے ہیں وردی دراصل ہر یونیفارم کے لیے نہیں ہے وردی کا ممبا پتا ہے کیا ہے آئے ممبا آیا لیٹ انگر آیا درست ہے وردی کا ممبا ہے وردہ سر ایکچلی جڑی اسی پانے ہیں اوے وردی تے جڑا آڑو پاندہ اوے وردہ اور یہ دا وردہ بہت مجھ کو سیتا جاندہ ہے اور کئی آرے یہ بیٹھا تھے تو وردہ پاڑ گئے یہ دا وردہ سیتا نہیں جاندہ ایک مندہ کالیا نہیں کلا تے نا کسی شرح کے این کر رہے ہوں وردہ کا مطلب ہے گلاب گلاب کی نسبت سے اسے وردی اس لیے کہتے ہیں کہ انگریز جب یہاں پر آئے تو ان کے یونیفارم کا کلر اگر آپ دیکھیں تو سرخ تھا ہاں جی سرخ وردی ہوا کرتی تھی تو اس لیے اس کو وردہ سے وردی کہنے لگے کہ یہ تو وردی والے ہیں یہ کہنا کہ نیلی وردی ہے فلان ایک کالی وردی پہنی ہوئی ہے سفید وردی یہ غلط ہے کیونکہ وردی کا مطلب ہے سرخی سرخی تو اس لیے اس نے سفید یونیفارم پہن رکھا ہے سفید وردی نہیں ہوگی سر فیسے ہر گلاب کی تو خوشبو نہیں ہوتی نہیں خوشبو ہوتی ہے دیسی گلاب کی دیسی گلاب لگوانا چاہیے جب بھی موقع ملے جنگلی گلاب بھی نہیں لگوانا چاہیے وہ تو خدرو اب تو ہونے لگتے ہیں اگر آپ زیادہ احتیاط نہ کریں اور اگر صرف سجاوٹ چاہیے تو پھر یہ ولایتی جو ہے اس کی خوشبو نہیں ہوگی لگے گا جیسے پلاسٹک کا ہے اچھا جی اگلا لفظ ہے پنچ پنچ کیا ہوتا ہے سرم مکہ پنچ جو ہے میں اس میں مکہ بھی ڈسکس کروں گا مکہ بھی اتنا ہی مزے کا لفظ ہے جی مکہ ہوتا ہے بڑا مزے دا ہے پنچ گاؤں میں جب پانچ لوگ مل کر پنچائت کی شکل میں بیٹھ کے کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہر فرد کو پنچ کہتے ہیں سر پنچ اور سر پنچ جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے جس کے پاس کاسٹنگ ووٹ ہوتا ہے یہ جو پانچ لوگ ہوتا ہے پنچ اس سے نکلا ہے پانچ انگلیاں یہ کٹھی ہوتی ہیں تو یہ پنچ انگریزی میں نہیں کہتا ہے اس نے پنچ دیا اسے تو یہ پنچ ہے تو مکہ جو لفظ ہے مکہ وہ ہے مکہ یعنی جو مو کا نشانہ بنا کے مارا جاتا ہے وہ مکہ تو مکہ میں ایک بیریئر آتا ہے مکہ کا ایک ٹوٹا پھوٹا اے بے تنافر اس لیے کھے اور کاف کا جو تصادم ہے اس کو بیچ میں سے نکال دیا گیا اور مکہ کر دیا گیا ایون یہ جو مکہ ہے مکہ بھی مکہ کی ہے مکہ کی بھلا کیوں کیوں زیادہ یہ مو پہ بیٹھتی ہے سرائج دے شیر پلیز شیر غلام عمد کاثر کا پرانا شیر ہے بہت بڑے شیر چند شیر تو بہت ہی شاندار ہیں جی سن اور سر فیرست جو ضرب المسل بن گیا سر ان آیت کریں پلیز کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام کروں گا کیا کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا ہے بہت 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 ایسیز ملکم بیک خطینوزرات آج کا گانا ہم نے فلم ہی رانجہ سے لیا ہے نہایت لا زوال کمپوزیشن خواجہ خرشید انور کی اور بہت شاندار لورکس احمد راہی کے گایا میڈم نور جہاں اور منیر حسین نے پیش کرنے جاری ہیں سائمہ ممتاز اور ساتھ دیں گے بابو رانہ خبر ہے کہ پشاوے میں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں کرون روپے کی کرپشن کا کھوج لگا لیا گیا یہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کا تذکرہ آئے دن خبروں میں رہتا ہے زیادہ تر حادثات کے والے سے ایک تو ہم گزشتہ کئی سالوں سے لگاتار کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اس کا تلفظ لیڈی ریڈنگ نہیں ہے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ہے لیکن اب بھی زیادہ تر نیوز پریزنٹرز اینکرز اس کو لیڈی ریڈنگ آسپٹل کہتے ہیں یہ لیڈی ریڈنگ ہے لیکن یہاں پر پہلی دفعہ صوبائی حکومت نے ڈائریکٹر انٹی کرپشن سے رابطہ کیا اور نے کہا کہ ہمیں شک ہے کہ یہاں پر کرپشن ہو رہی ہے شکایات ملتی رہتی ہیں درپردہ جب تحقیقات کی گئیں تو ہر سال کروڑوں روپے کے گھپلے پرچیزنگ میں ہوتے ہیں ادویہ کی مد میں ہوتے ہیں پارکنگ اور غیر قانونی الارٹمنٹ کے حوالے سے ہر سال کروڑوں روپے کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے لیکن اب کی بار کے پی میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نظر آ رہی ہے لیکن دیگر صوبوں میں حالات انتہائی برے ہیں یعنی اسلام آباد کا اندازہ کریں کہ پچھلے تیس سالوں میں ایک بھی درمیان درجے کا ہسپتال نہیں بنا ساری زندگی ایتھے کٹھے رہے ہیں اور اللہ کی طرح ایتھے ہی رہنا پا لیکن دیگر میری پراہ ایس کے سوزی بات کو ماننی تینا میری تھی کرنی نہیں چاہی دی کیا ہوا کیا ہے کیا ہوا ہے گللے ہوئی جنام میری جیب ایسی پینتی ہزار روپیا اچھا یہ نے پانچ رین دیتا ہے تی کٹ لے دس صوبے میں ایڈا کمپیوٹرائز چور پیتی میں کٹ لے تی پانچ رین دیتا ہے نہیں لیکن خان صاحب نے چوری کیا تمہارے پاس کچھ ثبوت ہے سار بڑے ثبوت نے میرے کو زندگی کدھی نہیں ہوا ہے یہاں اے چدر بیکھو اچھا اے نوی چدر لے اسے تو نوی چدر یہ زیادہ دو ہزار کی ہوگی اچھا جی دو ہزار دی ہوگئی اے خان صاحب نے موبائل لے آئے ٹچ اے خاندان نے کدھی ٹچ بیکھیا ہے اے موبائل لے لے اے نوی گھڑی خان صاحب نے بن نہیں ہے اے خان صاحب یہ سارا کچھ کان سے آئے اے دا سار میرے کچھ پیسے ہاؤسپٹل آل نکل دے سی اور لے آئے ہیں خان صاحب نے دے پیسے انہا گردہ بھی کپوہ ہے اے نا دو ہاں مریضہ نے میری زندگی نوزہ پیٹھا ہے جنار سبھائی نہیں ہندی ہے اے پتر مون اے گھٹا باچ اٹھاویں پہلے تی ہزار دا فیصلہ کر رہا ہے تیرے دا گھٹا تیرے دے اٹھاویں اے دا مون بڑھ دا نا اے مون تمہارا نام ہے میری ماہ میں نے پیارنا مون کہیں دی سی مر بھی تا کہی نا اے دا سمیہ چوزی تو پہلے دیتے آیا آج تا کڑی کو کسے دا رپیہ پیسہ اے یہ بھی تو ہو سکتا ہے مون نے چُرائے ہوں اے ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے اے بچہ صحیح ہے اے کٹے گا زیادہ دا پنجی تیر پہی کٹے گا ایس زیادہ نہیں تو کہتا مو ہی پنجی تیو آلا ہے میں نو خان سر تشاکے میں دے پرہا لگ دا چودری نا کر آئی تو پنجی تی کٹے ہوں دے تیر تیر زامتے نا تو پرہا لگ دا چھوٹا ہے تو من دا سہ نار سہتے ہو گیا کدھی آئی تک میرے تیر ایسی کو گل آئی ہے ہاں جی اے پیشلل سال دی گل لے ہے گرمی ہے دے بینا سی اے تک ڈاکو زخمی آیا ہے اے نیو دے پیسے گائے لے سن جناب اچھا میں چونگ دے میرے ڈاکو نا سمجھے میرے پیسے دے دے اور ڈاکو کو انہیں پیسے گان پوائنٹ دے نیسی لے وزن پوائنٹ دے لے سن چونگ دے کتی زندگی نا سوچ ایک کھون دا کترہ ترلی حاضر ہے اے دے چو کترے نہیں ہے اے دے چو بالٹیاں دیکھو نہیں ہے گال لے گئی اپنا مون اے وے منو شاک کیا کہ دس ہزار دی دے اے چیزا ہو گئی ہیں اچھا ہے دس ہزار دے نے آڈر کی تا کھانے دا باقی دس کی تے او دار دے بے دس ہزار کا کھانا کھا گیا جی اے نے دا کھاندہ ہے اے ایک کھنٹے دا دس ہزار دا کھائی ہے میں نہیں جانا کھیڑیاں دینا السلام علیکم پہنٹ باقی روٹی لے ہیں ہاں جی لے ہیں دی گناب اللہ تری خیار کرے باہت کھپے ہیں میں آج باہت کھپے ہیں اوپا جی لے باقی شکریہ دا کر رہی ہے جی لے دس ہزار روپیہ پیجے ہیں ہاں جی کیل جالے تُو چال لے سی بھیجے ہیں نہیں دس ہزار روپیہ اوہ بات سنو کہاں سے لے کے بھیجے تھا اے جار سنو میری میری گار سنو جاتا جاتا جو نیتا جاتا جو نیتا جان دے لے ملو دیکھو دے میرا دس کتی میں کروں رام کرو چل جا وراہ سبوت رنو خراب دیکھو کو اچھی گال ہے حسر تال دی بدنامی ہونگی حسر تال دی بدنامی اوٹھا چاہدری صاحب کھانا کھانتے رکھو ہاتھنا لاوچٹا تک تیز آرت فیصلہ نی ہونتا چاہدری رام میں ماترن ہوئے ہزار وری کیا جو اے برانت میلا کل کر ریے ہیں پر طمی جی میرے نکرہ تکھڑو اسمتر برانت کے دو پرسنے لوردے یارتی ساڈی لائچ کھانا زائے نہ ہو جائے انہوں سے رکھ دے ہاں جون لڑو چودری مہتروں تانو شاکا تو آئے میری چیزیں لے لہا آئے تو بھیج کے اپنا پورا کرلا چل ٹھیک ہے دو ہتارے نا سارے چیزیں دا ہو گیا یہ دفعہ کیوں یہاں اے موبائل میرا چھینیا چھینیا لہا اے توسی کبت نائے دی کوری تلاشی لہا لیا تلاشی توی دی ایدرا میرا آسلا پڑھنا ہاں شکرہ ہاں پڑھنا خاندی چلو ہاں پھلکے گھل سنو ہاں اودرنا اللہ کھ ساپ کر دی ہاں ہاں سیدرہ و جلعہ ہاں دی دیکھو جبائی گھل دی هاں تا دو ہاں بندگا وش مہاں مونسر ہاں وہ دے پیسے گے تا دی جاند دا خترہ تجب تسی تلاشی دیو چلو ہاتھ چکو تلاشی دیو نہ کرتے نہ دا دو ٹھائی لہا دے چھے میری گھل سنو میرے گال دے جہر جہر میں ملے نکال کرتا ہے سر میں کوئی جہر نہیں مجھ کوئی گال کیتی ہے دیکھو آپ صاحب صاحب میرے گال سنو سواری اپنے سمان کی خود حفاظت کرے ہاں جی بالکل اے پینتیس دار رپی ہے جہر پا گئی تھے ستا کے ہوں واقعی چوڑری تم کیوں سوئے جبکہ تمہیں پتا تھا کہ یہ جاگ رہا ہے جاگ رہا ہے کہنے لگے بھی جب تمہیں پتا ہے کہ یہ چور ہے سارے تبار بھی کوئی چیز ہندی ہے اے بچہ نا انہیں کدھی سوٹ ہوا چوری کیتی نہیں اے چور میرے بارے چھے یہ دے واستے تھا میں ایس جب میں ڈیڑھ سور پہ رکھ کے سامنا دیکھو بندہ زرہ یہ تکڑا ہے اے دی تلاشی لیندیا لیندیا میں نے گائش پہ جانا ہے اے دی کوری ڈاکو نے بھی تلاشی لہی سی تین کنٹے انہوں نے دندل پہی رہی ہے یہ شور پایا تو چاہ دی کنٹے برو اے دی کنٹے بیٹھے رہے دنے ہو اے سر بیکھو نا اے بھی تلوگ لیندیا اے بھی تلوگ لیندیا اے اور تو بیکھو ایمان اللہ اے دو سو تو زیادہ کٹ دی نہیں جکیم جانا ہوں اور اے ڈاکٹر جلائے زیادہ تو زیادہ پائنچ سو چادری حسنکال دے مریض نہیں حسنکال دے گلے انہیں تیز ہزار پہ ہمیں رکال دیا ہے ہائی میں مار گئی اے دی پہ دی رکم اچھا کوئی لاش نہیں آگئی تیز آرے دی پہ دی رکم دو سو گٹ تیز ہزار خام ختم ہی بڑا لیا تیز ہزار پہیاں ہاں دو سو گٹ بچ کچھ کرنے دا ہے کہتے ہیں دو سو رویہ کم تا تیز ہزار خاصت پورا تیز ہزار تھی دو سو گٹ نہیں سی میں اچھ کہنا کہ چوٹھے دے کروڑ بار لانتا نہیں سی تھی پورا ہاں دو سو گٹ نہیں اے بھی سچا دو سو اے بھی کٹیا ہے نا یہ بھی سچا ہے میں دی تلاشی لے نیا خانہ خراب جا پتا تیز ہوا یہاں نہیں آئی بے ساری زندگی تحمل کٹھی ہو گئی ہے تیرے اللہ پہلا کرتے ہیں اے لگ دے دو ہوتی ماں ہیں باقی جتنا ہے وہ بھی دے دو ہے نا کچھ تمہار پاس اے گھنی پیسے دے دا سو مولا جان دو چوٹھے دے لانتا ہے ایک رپیہ نہیں آیا پرس میرا کوئی تلاشی لی تھی میں نا دی تنسی لی تلاشی لے بیا اے گھنی پھلیز یہ بھی دھونے تو کھاتی مولا جان دے نہیں یہ جا رہے بھی کام کا چاپ میں کے نیت یہ جناب با لوا آکے بیک جناب با میری انہوں ہاتھ کوئی نا آیا جو بنا کیوں بھائی ساڑے چی ٹوڑے ساڑے بزرگن کا جناب ساری زندگی نہیں لاؤنی میں تیرے بزرگن پاہ لمیہ لانے ہیتھے ایک منٹ میں تھو گاہ رہا ہاتھ ہے گاہ سوڑ میری گاہ سوڑ ہاں دیکھے دیکھا ہاں دیکھا ہے دوچی رہتے ہیں لکڑises لکڑ سوڑے ل کا ایک مینے بفت ہی ہے سارے تین نظار کیا بچے آپ اپنا بچے تیرے زام کی چیپڑے چورج میں چار دے نصور ٹرین بکر оры یں بچہ چادری صاحب جنہیں تسی میں مارے پانچ کزار میں بھی کٹ رہا کیلوے چوری پیسے لب گئی ہاں جی چل مٹھیا ایمگوا لب جی گئے نہیں تین میں لب گئے چاہتی ستے کر کے تا بھڑ مرے تا خسرے بھڑ دے پیسے اچھا جی اب بیس طریقہ یہ میں آپ کو بتاؤں ان دونوں کا کیس دو تم انتظامیہ کو ٹھیک ان سے نجات حاصل کرو کسی بچارے مستحق کو یہ بیٹ ملے ساڑھی کوئی لڑا نہیں پراہ میرے پراہ میرے پراہ میرے مافی چاہنا خواہ صاحب خود سے مارے مافی چاہنا میں ترکلو مافی چاہنا اچھا تمہارے ہاں پولیس چوکی ہے نا نہیں نہیں ہر سرکاری اسپطال میں ایک پولیس چوکی ہوتی لیکن ساڑھے سے کمپرمائز ہو گیا نہیں کوئی کمپرمائز نہیں ہے ہاں ستے براہ ہیں جناب اچھا یہ چودری ایک دم جو باریک ہو گیا پتہ کیوں کہ پولیس آئے گی انویسٹیگیشن ہوگی دو چیزیں سامنے آئیں گی ایک تو یہ کہ یہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے نمبر ٹو اگر تم کھاتے پیتے امیر ہو تو پھر بیڈ پہ قبضہ کیوں کر رکھا سر میں بڑے بڑے شکیتی ٹٹو ہو گئی تم جو مجھے مرضی کو چوری کے کیس میں تو کمپرمائز ہوتا ہی نہیں ہے اے پٹھا کیس تو ایڈزے پہنڈ لگا اے تین ہزار میں پولیس آئے ہم نے دیتے نا مجھے اس بات پہ بلکل حیرت نہیں کہ تم نے پیسے چُرائے تھے مجھے اس پہ حیرت ہے کہ یہ کس طرح شیر و شکر تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس لیے کہ اس نے پیسے کسی غلط سور سے منگوائے دیکھو جناب اے نا تا کوئی عام پیسہ نہیں اے نا تھی بوک کے سوپر لیگ تھی پیسے لائے جوہا کھیلتا ہے اب بوک دا تھی امیر آلائی ہے اے نا تھی چھوٹی کی ڈہری ہے ڈہری ہے ہاں جی ایک اور پولیس نے انہوں پھڑ لیا سی اے دی ڈہری دے ہو چھتر مارے ہو چھتر مارے ہو اے ڈی بدر دی نل پہ اس ڈہری دی انہوں نے بوک منات تھی میں کہنے یہ سیاپیا کو ساڈھی بھی تو مجبوری ہیں سنو ساڈھے تو ویائی نہیں ہوں دے کہ ہاں ایسے نرسا وہاں ساڈھا ویائی کوئی نہیں کر دا اے ڈے 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 ہٹے کٹے ہو خانہ خراب دیا کترو تسو ہی ہاں سرطال ویائی لا کرو میں گا پتہ نہیں کہنے لگی نا مرادو اے ڈے ہٹے کٹے ہو مرنہ بیائی کارلا ڈاکٹر صاحب جے میں تھا انہوں پروپوس کرا کتھے ساڈے بعد نصیبان دے کتھے رشتے اہی تھے اہی تھے اچھا پڑا خان صاحب بڑی مسکین ہے دیکھو کوئی ہور کوئی پیسے چھو دی دیا کارکو اور جراب بھئی ہے تو دنوں سے آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر